ازم جوان اور حسلے بلند ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا یہ سچ کر دکھایا بارہ کی رہائشی نومان نے جو دو سال قبل کسی کی گھر میں صفائی سترائی کا کام کرتا تھا ہنر سیکھنے کے شوق سے پینٹنگ اکیڈمی میں داخلہ لیا اور آرٹ، میوزک، آئیٹی ورک، سلائی اور بیوٹی پالر کے کام میں مہارت حاصل کی پہلے میں گھر میں کام کرتا تھا ادھر مجھے پانچ آزار سلیلی میں تھا ادھر مجھ پر بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا کام بھی بہت زیادہ تھا کیٹ ایک ایک چیز کے لئے میں مارکیٹ بھیج رہا تھا ادھر بہت زیادہ تکلیفی میں نے جیل لیا تھا دو سالوں چکے ماشاءاللہ میں نے اب ادھر بہت مطلب پینٹنگ سیکھا ہے اس میں مختلف مختلف کام میں نے سیکھا ہے نومان کا کہنا ہے کہ دن بر کام کرنے کے بعد رات کو ایک کمرے میں نشائی کے ساتھ بند کر دیا جاتا تھا زندگی مشکل سے گزر رہی تھی اکیڈمی میں داخلہ لیا تو ابتدا میں گھر والوں کی طرف سے بہت سی مشکلات پیش آئی لیکن ڈٹا رہا اپنی ایک انر سکھنا چاہتا ہوں تو پھر میرے باپ نہیں مانا پھر بولا کہ نہیں تم ادھر کامی کرو گے تو پھر میں ادھر سے بھاگایا رات ادھر ہی گزارتا وہ بہت زیادہ نشائی بھی کر رہا تھا اور بہت زیادہ تکلیف جائے لیا اب میں ادھر چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں میں اس کو ٹیچنگ کرتا ہوں میں ان کو سکیچ سکھاتا ہوں نومان اب ایک سال سے اس اکیڈمی میں استاد کی حیثیت سے بچوں کو پینٹنگ اور سکیچنگ سکھا رہا ہے کیمرامین ارسلان تارک کے ساتھ علشوہ خٹک جی این این پشاور